جو شخص ایک روپیہ چرائے وہ جور ہے جو ایک لاکھ چرائے وہ بھنکار ہے جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے بکارا جاتا ہے جرم اور انسان میں صرف اتنا ہی فرق ہے اسی کو نصیت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور اکلماند کو اسی ضرورت نہیں سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افسوس ہے زندگی ایک ہیرہ ہے جسے تراشنہ انسان کا کام ہے لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مقمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خوابوں سے اختلف نہیں ہوتے تب سے خدای انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں جھوٹے علم سے بچو یہ جعالت سے زیادہ ہر تناک ہے اپنے برے وقت کو رید پر لکھو اور اپنے اچھے وقت کو پتھر پر لکھو ہمیں ماضی کی یادیں نہیں بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں کلمت بناتی ہیں صرف یہ جاننا کہ کیا اچھا ہے کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے ہماری ضروریات کم ہیں لیکن ہماری خواہشات لتداد ہیں تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے جہاں سیکھنے کی خواہش نہ ہو ماتجربہ بھی سکانے میں ناکام رہتا ہے ہموش اور کم گو آدمی کا ار جگہ اور ار وقت استقبال ہوتا ہے ہموشی ازارے نفرت کا بہترین طریقہ ہے جب دو آدمی کسی مسئلے پر بیس کے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بے وقوف ہیں اگر ہم مزید اقوالے ذریع پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری لیف سائٹ کو وزٹ کریں اس کا لنک ڈسکریپشن میں میں نے دے دیا ہاں وہاں جا کر ہر قسم کے اقوالے ذریع جو کہ اردو میں ٹرانسیٹ ہے آپ انہیں ریڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ آپ تصویر پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کا اپشن بھی آ جائے گا